لار لپا لار لپا لائی رکھ دا ڈیٹا پا ڈیٹا پا لائی رکھ دا کوتے کر جوتے لارے اسلام علیکم ویورز لالی مامو بیلوگ میں آپ سب کو کشام دید ہے ویورز آج ہم بات کریں گے جن کو عزاز دیا گیا لوگوں کی طرح سے عوام کی طرح سے لارا لپا گرل کا جو کہ آپ گانا کا کلپ بھی دیکھ چکے ہیں اور پاکستان کی جو پہلی لکس گرل تھی وہ بھی ان کو عزاز حاصل ہے کہ پہلے سب سے جو لکس کی ایڈ میں جو آئے وہ مینہ شوری تھی اور ان کا جو تیس سالہ کیریئر تھا پاکستان کے اندر اس کا ان کو ایک عزازی وارڈ بھی دیا گیا خدمت کی وجہ سے گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے تو یہ بڑے بڑے عزازات ان کو دیئے گئے اور ان کی جو نیشی زندگی ہے اس کے متعلق بھی آپ سے میں نے شیرنگ کرنی ہے کہ ان کی جو پانچ شادیاں انہوں نے کی وہ کس طرح کی تو ہندوستان سے پاکستان وہ شفٹ کیسے ہوئی کون کون سی فلم سے سٹارٹ کیا اور کہاں تک ان کا جو وائنڈ اپ ہوا اور پانچ شادیاں کرنے کے باوجود جو ان کا ایک مفرسی کی حالت میں جو وائنڈ اپ ہوا ان کی زندگی کا آخر وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ کی ختمت میں پیش کروں گا کہ ان کی ساری زندگی کا حوال بڑا دردناک ہے تو اتنی خوبصورت جو ہیرون تھی جو ہم دیکھتے ہیں جو ان کی فلمیں پرانی جو اٹھا کے دیکھیں تو انتہائی خوبصورت اور بڑا اچھا پرفارم کرنے والی جو وہ لیڈی تھی میری ماں بھی اسی طرح اپنے دیش کے لیے تھنڈیاں بھرا کرتی ہیں مگر وہ تو وہاں رانی تھی یہاں رانی نہیں ہے آپ وہاں بھی کبھی تھے یہاں بھی کبھی ہے آپ کو کبھیتہ لکھنے سے کون رکھتا ہے ویورس انیس سو اکتالیس میں مینہ شوری جو تھی اپنے بینوئی صاحب کے ساتھ ایک فلم کی اوپننگ پر گئے اس فلم کا نام تھا سکندر اس کے جو پروڈیوسر تھے وہ سوراب موتی صاحب تھے جن کا ہندوستان فلم انڈسٹری میں آئی تک بہت نام لیا جاتا ہے تو اس فلم کی اوپننگ پر سکندر کی پر تو انہوں نے جب یہ اس مینہ شوری کو دیکھا تو ان کا جو اصل نام تھا وہ خرشی جہاں تھا تو ان کو یہ بہت ان کا چہرہ اچھا لگا تو انہوں نے اپنے اسی فلم میں ان کو کاسٹ کر لیا اور ان کا نام مینہ رکھ دیا اسی فلم کی کامیابی کے بعد انہوں نے ایک ظہور راجہ صاحب ایک شخص تھے ان کے ساتھ شادی انہوں نے کر لیا جو صرف چھ مہا تک صرف چل سکی اور دوسری شادی انہوں نے پرتھوی ویلاو ایک فلم بنی اس کے نائک سے انہوں نے دوسری شادی کی اس فلم کا بھی سین نے ایک حضر خدمت ہے کہ وہ شادی کے لیے اسرار کر رہی ہیں وہ موضوع کے حساب سے وہ سین تھا وہ بھی میں نے آپ کو لکھانا تھا شادی سے ضرور ہوگی میں بھی تو کہتا ہوں مگر ان دلتانی طریقے سے ہوگی میں دلہ بنوں گا تم دلہ بننا ناصر صاحب کے ساتھ ایک سال کے بعد ان کی بھی دوسری جو تھی وہ طلاق ہو گی اس کے بعد ویورز شہر سے دور ایک فلم بنی ویورز تیسری جو انہوں نے شادی کی وہ روب کے شورے صاحب تھے انہوں نے ایک فلم شروع کی تھی چمن چمن وہ فلم دوری تھی کہ ان کے پاس سرمایہ ختم ہو گیا تو انہوں نے ان سے ملے اور ان سے کونٹرٹ کیا تو مینہ شوری نے جو ان کا نام شورے انہی سے آگے ان کو لکم ملا مینہ شوری جو مکمل نام ہوا اور مینہ شوری بیگم نے جو اپنے پاس سے اس فلم پر پیسے لگائے اور کسی کو علمی نہیں ہونے دیا کہ وہ پیسے مینہ شوری خود لگا رہی ہیں تو انہوں نے وہ فلم جو جو چمن تھی وہ مکمل کروائی وہ اس نے جو بزنس کیا اس سے جو پیسہ آیا تو انہوں کے روب کے شورے صاحب نے ایک اور فلم پردوس کی اس کا نام تھا ایک تھی لڑکی اس میں انہوں نے مینہ شوری کو بھی کاسٹ کیا اور اس زمانے میں صرف ساری جو فلمیں بنتی تھی اور ڈرامے پر منصر ہوتا تھا وہ سارا کچھ اس زمانے میں انہوں نے کومیڈی کا رواج دیا کہ عورت بھی ایک کومیڈی بھی کر سکتی ہے کہ ہسی والی چیزیں کرے اور اس قسم کا تو اس میں ایک مینیجر کا سین ہے کہ وہ مینیجر کی نکل اتار رہی ہیں اور وہاں پر اور لوگ کام کرنے والی لڑکی ہیں وہ ان کا مذاکرہ رہی ہیں اور بڑے مزددہ سین ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں دھاندرہ کام میں رکھنا میں نیجر صاحب اور ویورز اسی خلم کا ایک گانہ تھا جو میڈم لتا نے بھی گایا اور اسی گانے سے ان کو لارا لپا گرل کا بھی خطاب ملا تو اس گانے کے بہت کچھ یوں تھے کہ لارا لپا لائی رکڈا را لپا لائی رکڈا اڈی تgrand را لپا اور اڈی ت� Lamb پنجابی لائر لپے کا مطلب ہے اور اس نیز جھگڑا Companion اوپا انمار رڈان میں بشیریں گست اس کی جب خود تک سائیکل پر چڑھائے ہیں سڑکوں پر آوارا پھر کے لارا لپا گائلا سڑکوں پر آوارا پھر کے لارا لپا گائلا اس زمانے میں ایک فلم آئی ایک دو تین اس کا نام تھا فلم کا تو اس کا ایک گانہ تھا کہ وہ مینہ شوری ٹیلی فون پر گا رہی ہوتی ہے کہ چپکے سے آکے نینہ ملا کے دل کو میرے چھیڑ جاتے رکھی چپکے سے آکے نینہ ملا کے دل کو میرے پھیڑ جاتے ہو کیوں مار ڈالے کی اس کے بعد بیوز ایک فلم آکا دریا آئی اس کے بعد فلم ایک آئی جلوہ جلوہ جو تھی اس کے بعد ایک فلم آئی شریمتی چار سو بیس تو اس میں ایک گانہ تھا کہ بڑی رنگیلی زندگی ہے ہسی ہے دل لگی ہے مزا یہ جتے دی ہے تم چھو رائے گا انٹین ففٹی سکس میں مینہ شوری اور ان کے جو میاں تھے روب کے شورے وہ دونوں پاکستان میں آئے اور نس ففٹی سکس میں مینہ شوری نے کام کیا جب وہ یہاں پاکستان میں آئے تو ان کا بڑا پرتباہ استقبال کیا گیا بڑا ہوتی ویلکم کیا گیا پاکستان فلم انڈرسٹری میں ان دونوں کا تو وہ فلم جب کامیاب ہوگی تو ان کے جمعیہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم واپس ہندوستان جاتے ہیں تو مینہ شوری نے کہا کہ میری جو مانگ ہے وہ پاکستان میں زیادہ تو لہٰذا میں نہیں جاؤں گی تو اسی تنازے پر ان کی جو تیسری شادی تھی وہ بھی ختم ہو دل کی حسرت آنسوں میں ٹکڑے ہو کر بے گئی ٹکڑے ہو کر بے گئی ان کی طلاق ہوگی تو شوری صاحب ہندوستان واپس چلے گئے اور مینہ شوری جو تھی ہیں انہوں نے بہت کوشش کی کہ میرے نام سے شوری آگے سے آگ جائے مینہ ہی رہ جائے لیکن وہ بڑا نام تصدیق شدہ ہو گیا تھا اور پولی دنیا پہ ان کو اسی نام سے جانا جاتا تھا اور اسی نام سے پکارا جاتا تھا پھر پاکستان میں آکے چمن فلم کی انہوں نے تو اس کا جو گانا ہے وہ بڑا مشہور ہے تھانوں میں بھی اکثر اس کا ذکر کیا جاتا ہے جس کے بول کوئی یوں تھے کہ چنہ کتھاں گزاریا ہی رات ہے اور وہ سر فروش کا وہ جو گانا ہے وہ جو زبان زدیان تھا اس زمانے میں آج بھی لوگ اس کو گناتے ہیں کہ تیری الفت میں سنم دل نے بہت درد سہے اور ہم چپ ہی گئے اور بیورت چوتھی جو شادی تھی انہوں نے رضا مبیر صاحب سے کی جو کہ زیادہ دیر تک نہ چل سکی سو ساٹھ میں ہندوستان میں ایک فلم اناس ہوئی جس کا نام تھا جٹی پنجاب تھی اس کے لئے ان کو آفر کیا گیا تو انہوں نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ میں جا رہی ہوں انڈیا تو پاکستان کے لوگوں کو تھا کہ یہ نہ جائے اور ہندوستان میں اس کے برقس بہت خوشی منائی جاری تھی کہ ہماری تو اتنی بڑی ہیر بنے دوبارہ پاکستان سے ہندوستان شفٹ ہو جائے گی لیکن وہ کسی وجوات پر انہوں نے وہ وہاں جانے سے انکار کر دیا انہوں نے بہت سی فلموں میں کام کیا میرے والد صاحب کے ساتھ پنجابی فلم میں بھی انہوں نے کام کیا اکمل خان صاحب کے ساتھ اندھی محبت میں بھی انہوں نے کام کیا بہروپیہ میں بھی انہوں نے کام کیا اور بچہ جمہورہ میں بھی ہو تھی تو فلم میں ایک بنی موسیقار اس کا ایک گانہ بہت خطورت ہے کہ ڈھلنے لگی ہے رات جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی تو جو ان کی مانگ تھی وہ کام ہوتی گئی تو اس زمانے میں پھر انہوں نے اسر بخاری صاحب جو ہمارے فلم ایکٹر ہیں ان سے بھی انہوں نے شادی کی جو وہ بھی اتنی زیادہ نہیں چال سکی تو اس کے بعد وہ ایک دم فلم انڈسٹری سے غائب ہو گئی لوگوں کو پتے نہیں کیوں مینا شوری کی در غائب ہو گئی تو ان پہ جب برا وقت آیا تو جو ان کے رشدار تھے انہوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ ایک لاہور میں چھوٹے سے مکان میں کرائے پیر وہ رہنے لگ گئی جو پاکستان آرٹ کانسل روٹری کرب ہے وہ ان کو کھانا وغیرہ مہیا کیا کرتے تھے تاکہ وہ زندہ رہ سکیں اتنی پذیرائی ملنے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کی ٹو موسٹ ہیر بنوں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور ان کے جو کفن دفن کا انتظام ہے وہ چندے کے پیسوں سے ان لوگوں نے پھر جو مالیدار تھے انہوں نے چندہ کٹھا کر کے ان کو کفن دفن کا ان کا انتظام کیا وہ نو فوری انیس سو انانمے میں چو سٹھ سال کے عمر میں ان کا انتقال ہوا تو جب سے دیکھی ہم نے دنیا قریب سے لگنے لگے ہیں سارے رشتے عجیب سے تو ویورز اسی شیئر کے ساتھ میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں تو نیکس بیلوگ میں انشاءاللہ پھر ملاقت ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ چوری چوری آگے سی دل میں لگا کر چل دیئے ہم تڑکتے رہ گئے وہ مسکرا کر چل دیئے چوری چوری